اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر علی تنولی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں عوامی مسائل کے حوالے سے جس طرح ہمیشہ ہم کام کرتے رہتے ہیں موقع پر جا کر بھی پروگرام کرتے ہیں تو آج یہاں پر سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وادی کاغان کے جناب ہمارے ساتھ عدید شاہ صاحب ہیں اور اسی طرح مذر شاہ صاحب ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی کاغان کے حوالے سے وہاں پر رہی سی ہسپتال ہے جس میں ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے یہاں پر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب جو مقامی ایم پی اے ہیں سید احمد حسین شاہ صاحب جب وہ جیتے ہیں اور ان کی جیتنے کے صرف تین دن بعد جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پر رہی سی میں جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنی سی چھوڑی ہے اور وہ دن اور آج کا دن وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر اس شدید سردی میں آج کل بہت زیادہ برکباری بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے اور ہسپتال میں ایک سری کی سہولت موجود نہیں ہے ڈینٹس کا وہاں پر کوئی اس طرح کا چیک اپ نہیں ہے وہاں پر دیگر بھی جو گائنی کے لیے بہت زیادہ پرابلم سے وہاں پر حواتین آتی ہیں ان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہے وہاں پر لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے عوام ہیں یہ وہی عوام ہیں جو پاکستانی عوام ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بوڑ دیئے ہیں سید احمد حسین شاہ صاحب کو تو آج یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یہ لوگ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر ہسپتال نہیں ہے دیگر وہاں پر سکول کے مسائل ہیں سکول بھی وہاں پر جو ہائی سکینڈری سکول ہے ناران کا ہے کاغان کا وہاں پر بہت ساری پوشٹیں خالی ہیں وہاں پر گلز جو ہائی سکینڈری سکول ہے وہاں پر بھی بہت ساری جو پوشٹیں ہیں وہ خالی ہیں تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے جی عدید شاہ صاحب بتائیے گا سب سے پہلے تو ہسپتال کی بات کرتے ہیں تو ہسپتال کے حوالے سے تھوڑا سامنے بتائیے گا کہ وہاں پہ کتنے دنوں سے ڈاکٹر نہیں ہیں اور آپ کو کیا مشکلات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ناصر پتنولی صاحب آسپٹل ہمارا آر ایسی ہے جی کاغان میں آپ کو پتہ ہے وہ صحیحتی علاقہ ہے وہاں پہ گرمیوں میں تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں ناران میں کیونکہ وہ آپ میں سہر سپارٹے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر کے ڈیوٹی لگ جاتی ہے آج کے لئے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ برفانی لگا ہے چونکہ ہم تو خود شہروں میں رہتے ہیں لیکن ہمارے جو رشتہ دار ہیں دوست ہیں مائے بینے ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں ان کو کافی مشکلات کے سامنے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے بار بار ہم جو ہے احتجاج کرتے ہیں اعلیٰ حکام کو بتاتے رہتے ہیں ہمارے یہ مسئلہ علاقہ کیا جائے لیکن آج تک وہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں گیا ہے اور پریشانی یہ ہے کہ پانچ سو سے لے کے سات سو تک وہاں پہ جو فیملیز رہتی ہیں وہ بڑی مشکلات میں وہاں پہ میڈیکل ٹیکنیشن کوئی بیٹھ جاتا ہے ابھی کیوں میں نے سنے ہیں جی کہتے ہیں کہ ایک آفتہ ایک بیٹھنے گا دوسرا آفتہ دوسرا بیٹھنے گا اور بھائی میں ڈی اچار صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ اسی طرح کے ایک راستر بنا دیں یہاں سے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھیجیں ایک آفتہ ایک ڈاکٹر ڈیوٹی کریں دوسرا آفتہ میں دوسرا ڈاکٹر ڈیوٹی کر دیں یہ ڈی اچار صاحب ہماری سنتے نہیں ہیں ہمیں آلہ کام ہمارے جو ہمارے نمائندگان ہیں آلی سالم عمد خان صاحب ہیں عمد شاہ صاحب ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری بات کو عبانوں میں اٹھائیں اور میں خصوصی طرح پر شرامت رہے کئی صاحب جو ابھی میں نے منسٹر ہیلس پر نہیں ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ہمیں پر ترس کھائیں وہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں کے پی کے سے ان کا تعلق ہے زلہ منصہ رہے ہیں وہ کوئی دوسرے ملکیں نہیں ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے ٹیکنیشن کے باس کی بات نہیں ہیں کلاس فور وہاں پر موجود ہیں امپلنس کے ڈرائیور موجود ہیں اور اب بندہ وہاں پر موجود ہیں لیکن ڈاکٹر نہیں ہے تو اس ہسپٹل کا میں کیا خائد دے گی اچھا عدیق شاہ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ جی ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں ہے تو مجھے ذرا یہ بتائیں تھوڑا سا اس کے ڈاکٹر میں ہم جاتے ہیں کہ پہلے یہ ڈاکٹر موجود تھا وہاں پر جیسے ہی آپ کے جو نئے بھی امپی اے ہیں جناب سید احمد حسین شاہ صاحب وہ جیت پر آگے آئے ہیں اور ان کا علاقہ ہے تو ڈاکٹر چلا گیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں جی یہ وجہ تو میں کوئی خاص نہیں کہتا لیکن جی شروع میں بھی وہاں پر ڈاکٹر نہیں تھا جو حقیقت بات ہے پہلے بھی وہاں جو پچھلے دوار گزرے ہیں جن میں دوسرے لوگوں کی حکومت میں تھے یا پوزیشن میں تھے جو منتخب ہوئے تھے ان کے دور میں وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے یہ خوش قسمتی سے ہمارے کردان کا ہی ڈاکٹر ہے داکٹر صاحب ہیں حسان شاہ صاحب انہوں نے ایک سال در ایک دو سال در ڈیوٹی کی لیکن الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی ذاتی کسی وجہ سے یا اپنے آگے پڑائی کی وجہ سے وہاں سے اپنی ٹرانسفر کروا دی اور وہ یہاں پر چلے آئے پشلے دوار میں وہاں پر ڈاکٹر نہیں تھے گی اچھا تو عدیم صاحب یہ بتائیں ڈاکٹر پشلے دوار میں بھی نہیں تھے پھر جب آپ کے مقامی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر آئے ہیں اور کچھ دن انہوں نے لگایا اس کے بعد چلے گئے لیکن وہ ہسپتال تو ہے سرکاری ہسپتال ہے اور ایک ایسے علاقے میں ایک ٹوریزم کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ناظرین میں یہاں پر ٹوریزم کے حوالے سے بات کروں تو ناران اس وقت پوری دنیا میں ناران کاغان اور یہ علاقہ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے ٹوریزم کے حوالے سے تو ٹوریزم اتنے دور سے آتے ہیں تو اللہ نہ کرے اگر ان کو بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی وہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے اور مقامی لوگوں کے لیے بھی نہیں ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو ایم پی اے ہیں سید احمد اسنشاہ صاحب اور وہ ابھی مشیر بھی بن گئے تو ان سے آپ نے بات کی ہے مقامی لوگوں نے اتجاج تو آپ نے کیا تو کیا آپ نے جو آپ کے ایم پی اے ہیں جو اس وقت وزیراعلا کے مشیر ہیں ان سے بات کی ہے آپ نے نہیں جی میری تو ذاتی بات نہیں میں جوٹ نہیں بولتا لیکن باقی لوگوں نے بات کی ہے ان سے انہوں نے یہ جیندوانی کو رہی ہے کہ انشاءاللہ جلدی یہ مسئلہ آل کر دیا جائے گا لیکن میں دی چوہ صاحب سے میں یہاں پر ایک گزارش کروں گا کہ دی چوہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان کی پولیسیز میں نہیں ہے کیا ریسیز میں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو یہ میرے ان سے سوال ہے اگر ہمارے جو مسئلہ یہ مسئلہ ہے جو اسپٹل کا مہت خاص کا جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا ہے لیڈی ڈاکٹر کو تو چھوڑیں ان سے تو وہاں پہ ایم بی بی ایس میل ڈاکٹر نہیں جا رہا ہے تو لیڈی ڈاکٹر کان سے جائے گی تو ابھی ہم یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پہلا فورم ہے ہم آپ کے ذریعے ان تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر انہوں نے اس عمل کر دیا اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہمیں مہیا کر دیا اسپٹل میں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں ہوا ہمارے تو رابطے ہیں نا لوگوں سے ہم الیکشن میں جب جاتے ہیں لوگوں سے وارڈ مانگتے ہیں تو آج وہ بھی ہمیں ٹیلی فونوں کر رہے ہیں جی ڈاکٹر نہیں ہے جی اتنے لوگ ادھر رہتے ہیں تو مسئلہ تم کے لئے بنا ہوئے ابھی ہم نے پہلے فورم پہ آپ میں میڈیا کے ذریعے یہ بات کھائیے اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ آل نہیں ہوا تو لوگوں اس کے ساتھ ہم سلسل رابطے میں تو پھر ہم دیچو آفس کے باہر درنے دیں انشاءاللہ اچھا بالکل آپ نے دیچو آفس کے باہر درنے کی بات بھی کی تو آپ کے ساتھ بیٹھیں ہیں اس وقت مزرشاہ صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہیں ہسپتال کی بات تو چلے ہو گئی اس پہ دوبارہ آتے ہیں لیکن آپ کے جو کاغان میں دیگر مسائل بھی ہیں وہاں پہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ سکول ہیں بلڈنس ہیں اتنی اچھی بنائی نہیں ہے لیکن وہاں پہ سٹاف نہیں ہے اور ابھی ریسنٹلی جو آپ کا ہائیسکینڈری سکول ہے وہاں پہ سترہ یا اٹھارہ پوسٹنگ جو ہیں وہ خالی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیا کسی کو بتایا نہیں ہے کیا کاغان پکستان کا حصہ نہیں ہے کیا احمد شاہ صاحب جو ہیں وہ اس علاقے کے نہیں ہے ایم پی ای نہیں ہے شکریہ تنولی صاحب احمد شاہ صاحب کے علم میں یہ تمام باتیں ہیں اور سالم عمل خان صاحب کے علم میں بھی یہ تمام باتیں ہیں جب الیکشن کا دور تھا تو سب سے پہلے ہم نے اسے یہی مطالبے کیے تھے کہ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں یہ کان نہیں ہو رہی ہے ہمارے بچے بہت پیچھے رہ گئے ہیں سکول بنا ہے بہت اچھا سکول بنا ہے اسپطال بھی بہت اچھا بنا ہے لیکن سکول میں اسکال جو ہیں وہ آزری پراپر نہیں کرتے ہیں اور جب لوگوں نے انتجاج کیا تو بہت سے جو سادزہ اکرام تھے انہوں نے اپنی ٹرانسپرنگ کروا لی کچھ لوگوں نے اس لئے ٹرانسپرنگ کروا لی کہ وہاں ابھی جو آگیا ہے بائیومیٹرک آگیا ہے اس سے بھی لوگ تنگ آگئے ہیں کہ آزری کرنی پڑتی علال کھانا پڑتے ہیں ہمیں علال کھانے کی عادت چاہید نہیں ہے اس لئے تو یہ باتیں جو ہیں بلکل بجائے عدید شاہ صاحب کی کہ ڈاکٹر کا بہت بہت ہی بڑا ایشو ہے سکول میں تو یہ ہے جو اچھالزہ ہیں ابھی ہمارے جو گیم کا جو معاملہ ہوتا ہے جو سکولوں میں ہوتی ہیں والی بال ہوتا ہے یا کوئی بھی گیم ہوتی ہے سیزن میں اسے نہیں کھیلنے دیا جاتا کہ بچوں کی تعلیم زائے ہوتی ہے جب ریزالٹ آتا ہے وہ زیرو آتا ہے اس طرح بھی ہمارے جو سکول ہے اس کا ریزالٹ زیرو آیا ہے پورے شاید کیپی کیم اور کسی سکول کا ریزالٹ زیرو نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اچھے اچھالزہ ہونے چاہیے اور تعلیم کا میار اچھا ہونے چاہیے اتنی بڑی بیلٹنگ ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے بود بنگلہ بنی ہوئی ہے یہ زیادتی ہے یہ احمد شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے اور سالیم خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے کام ہونے چاہیے پھر ہمارا علاقہ توریزم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے ہمارے علاقے میں بہت خوبصورت جگہ ہیں لیکن وہاں تک کوئی سولد نہیں ہے گاڑی کی کوئی سولد نہیں ہے وہاں روڑ ہونے چاہیے ہم بار بار یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا ہمارے آل پر رحم کھائیں اب دوہزار بیس آگے کیونکہ ہم ہمارے علاقے میں وہی پسمان ہوئی ہے کیوں یہ سیحتی ہے جی بالکل آپ نے عدیل شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جس طرح بھی شاہ صاحب نے مزر شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ کاغان میں بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے سکول کا مسئلہ ہے ایسی طرح جو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ مجھے یہ بتایا ہے عدیل شاہ صاحب کہ آپ لوگوں نے ووڈ کس کو دیا تھا جو ریسنٹی ابھی الیکشن ہوا ہے تو اس میں آپ نے ووڈ کس کو دیا تھا دیکھنے جی ہمارے ہاں تو ادھر پارٹی بار اپس سسٹم ہے نہیں ہے یہ پیٹی آئی یا نون جی ہمارا وہاں پہ جنبے کا برادری کا ووڈ ہوتا ہے ووڈ ہم جب سے پیدا ہوں ہمارے باپ دادے بھی اس وقت سے بھی اسی ہے چیخہ فرانسی مضامد شاہ صاحب جنوستاو دین گرنگی صاحب یا عمد شاہ صاحب ہمیں لوگوں کو ووڈ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جو ووڈ ہے وہ ہم نے سالم محمد خان صاحب کے لیے ہے ٹھیک ہے تو عمد شاہ صاحب کی جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو آپ نے بوٹ بھی دیا ہے ان کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں تو وجہ کیا ہے آخر کوئی خاص وجہ ہے کہ جی وہ علاقے کے لیے کام نہیں کر رہے کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں اس سے پہلے بھی وہ منسٹری بھی دیا چکے ہیں اور پہلے بھی لوگوں کی یہی مسائل تھے کہ جی جب بھی وہ آتے ہیں تو علاقے کے لیے کام نہیں کرتے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں یہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ دیکھیں پچھتا جو ان کا دور تھا پر کس پارٹی سے وہ جیتے تھے وزیر بنے تھے اس دور میں انہوں نے کافی کام کیا کافی ساری جابز انہوں نے کری ایڈ پرا کے لوگوں کو دی ہیں بہت ساری انہوں نے باقی ترکیتی جو کام تھے وہ ساکو کام انہوں نے کی ہیں جی لیکن یہ جو شاید یہ تو وہ خود اچھی طرح بہتر بتا سکتے ہیں ابھی تو کٹی آئی کا ہے نیا پاکستان ہے ریاست مدینہ ہے تو ریاست مدینہ میں ہمیں داکٹر نہیں مل رہا ہے تو یہ بڑے مسئلے کی بات ہے یہ وہ بیرل خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے سکوت کا جس طرح تھوڑا میں فائل رائٹ کر دوں پچھلا جب دور اکومت تھا میاں زیادرمان صاحب ہمارے امپی آئی تھے تو میں نے تو نہیں کیا لیکن ہمارے باقی جو دوست تھے ان کو جو دوگ وارڈ دیتے ہیں یا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوچھنیں خالی ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ان سے بھی کچھ نہیں ہوا پھر میں آپ یہ بتاتا چلوں کہ میں وہاں پہ گیا ایسٹل صالح محمد خان صاحب جو ہے وہ پی کے پچھپن سے امپی آئی تھے لیکن میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے وہاں پہ میں دو تین دن میں مسلسل ادھر رہا تو پھر حالا کہ فضل و کرم سے وہاں پہ سے ہم نے دو ایسس جو تھے ہمارے ان کا آرڈر کروایا ان کو کاغان میں کاغان آئی سکول آئی سکولیمنٹ آرڈر کروایا اور چھوٹے موٹے جو کام تھے ہم اس دور میں ان سے لیتے رہتے تھے تو ابھی جو ہے یہ سترہ پوشٹے خالی ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں ہیں ابھی تو بیران آدھر چھوٹے ہیں لیکن مارک تک جو ہے یہ جو ایڈیو صاحب ہیں ان سے ہم کہتے ہیں عمد شاہ صاحب سے کہتے ہیں سالے محمد خان صاحب سے کہتے ہیں کہ مارک جیسے اس چھوٹیاں ختم ہو تو سکول کھلے تو سکول کے کھلتے ہی وہاں پہ جتنی بھی پوشٹے خالی ہیں وہاں پہ سارزہ اکرام ہونے چاہئے ہیں بچوں کے مستقبل طریق سے طریق ہوتا جا رہا ہے جس طرح ابھی مدر شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارا رزارٹ زیرو ہوتا ہے تو زیرو تو دیکھیں ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں پڑھ گیا سکتا تو بچے جب سکول میں آتے ہیں تو کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سکھانے والا ہی کوئی نہ ہو ٹیچر ہی نہ ہو تو پھر وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں اب بلکل عدیل شاہ صاحب جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ نیا پاکستان تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جی بالکل یہ نیا پاکستان ہے اب پہلے ہی آٹے کے اتنے مسائل ہیں چینی مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا ہے اشیاء خردنوش عوام کی پہنچ سے دور ہیں اور ابھی تو ریسٹلی ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی کہایا جی کہ میرا گزارہ بھی تنخواہ میں نہیں ہوتا تو غریب لوگوں کا کیسے ہوگا لیکن وہ چیز تو الگ ہو گئی لیکن ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہیں وہ بھی ذمہ داری ہے ریاست کی سکول میں اسادزہ نہیں ہے وہ بھی ذمہ داری ہے ریاست کی اسی طرح ہسپتال میں لوگوں کو جو سہولیات نہیں مل رہی ادویات نہیں مل رہی وہ بھی ذمہ داری ہے ریاست کی تو یہ کون پورا کرے گا آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور جس طرح آپ نے سنا کہ یہ علاقے کے وہ لوگ ہیں جو عوام کے لیے کام کرنے کے لیے باہر آتے ہیں لیکن آج انہوں نے بھی میڈیا کا سہارا لیا ہے کیونکہ یہاں پر جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت سخت پریشان ہیں یہاں پر یہ میں بھی کہوں گا کہ شہرام طرح کئی صاحب اس وقت اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان سے بھی یہی یہاں پر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر بھی پاکستانی لوگ ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں آئین پاکستان ان کو بھی وہی سہولیات دینے کا آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو شہروں میں جو بڑے بڑے شہروں میں کہا جاتا ہے کہ جی عوام کو وہ سہولیات فرام کی جائیں تو میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو شہرام طرح کئی صاحب ہیں کہ جی جلد جلد ہسپتال جو کاغان کی جو ہسپتال ہے آر ایسی کاغان اس میں ڈاکٹر کی جو سہولت ہے وہ فرام کی جائیں تاکہ عوام کو عوام پر جو مسائل ہیں وہ دور کیا جائیں اسی طرح میں جو وزیر تعلیم ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پر جو سکول ہیں وہاں پر بچے آتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے کے لیے استاد نہیں ہیں اسی طرح وہاں پر اس علاقے میں جو دیگر مسائل ہیں اس پر بھی غور کیا جائیں اور جلد جلد جو مسائل میں نے بھی بات کی جو انہوں نے بات کی ان پر غور کیا جائیں اور عوام کو جو مسائل ہیں وہ حل کر کے ان کو ریلیف فرام کیا جائیں موسیقی